موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو کشامدید کہتے چلنے محوم حمد عبرال سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وفاقی وزیر طاقلہ رانہ سناولہ نے مسجد نبوی واقعے پر شدید غم مغسے کا اظہار کرتے ہوئے سابق وزیر آزم عبران خان کو فتنہ قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کا واضح اشارہ بھی دے دیا ایک بیان میں رانہ سناولہ نے کہا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پمال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے جو بھی شہری کاروائی کے لیے آئے گا حکومت رکاوٹ بنے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے تیت لوگوں کو اُبھارا گیا کچھ لوگ برطانی سے انیل مسرک اولک صاحب زیادہ جھانگیر کی سربراہی میں سعودی عرب آئے ان لوگوں نے جو امدیس پر قطعی معافی نہیں دی جائے گی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے میڈیا سینیٹر پر چھاپا مارا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ چھاپا رات گئے سیکٹر ایف سیمن فور میں واقعے گھر میں مارا گیا دوسری جانب صاحب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی چھاپے کی تذلیق کرتے ہوئے کہا کہ رات کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ آئے تھے گرفتاری کیے بغیر چلے گئے یاد رہے کہ آج صبح شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشی شفیق کو سعودی عرب سے واپسی پر اسلام آباد ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا شیخ راشی شفیق نیجی ائرلائن کی پرواہ سے اسلام آباد پہنچے تھے جہاں اسے انہیں گرفتار کیا گیا ناظرین بھاورپور سے آپ کو اغاق کرتے چلیں بھاورپور رائے خالد محمود خررڈ ڈیویجنل بیورو چیف جاپان ٹاؤن بھاورپور میں مہار عیسیٰ سیاد کے پراپٹی آفیس کا افتتار اور افتتار ڈینر کیا گیا تفصیلات کے مطابق جاپان ٹاؤن بھاورپور میں مہار عیسیٰ سیاد کے پراپٹی آفیس کا افتتار بدست جناب حافظ زیاء اللہ اور نر جاپان ٹاؤن نے کیا اس موقع پر لوگوں کی کسی تعداد موجود تھی جن کے لئے افتار ڈینر کا بھی اعتمام کیا گیا تھا مہمانان میں ڈاپٹر ساجد کریم امید جماعت اسلامی بھاورپور چودری بلال ساہی خرل سمیر شہر کے دیگر مزید شخصیات نے بھی شرکت کی ناظرین نیو سٹوڈیو سے فلال اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہے اہمانیوز